موسیقی پولی وینائل ایسیٹیٹ لاسٹ ٹائم ہم نے پولی سٹائرین کو ڈسکس کیا تھا جو کہ ایک وینائل پولیمر ہے وینائل پولیمرز وہ ہوتے ہیں جن میں وینائل گروپ ایگزسٹ کرتا ہے وینائل گروپ is CH2 دبل بانڈڈ ویدھ سیë ایچ اور یہاں پہ ایک اکام کاربن کی خالی ہے اس گروپ کو ہم وینائل گروپ کہتے ہیں وینائل گروپ کے ساتھ کوئی بھی یہاں پہ آپ ایلائل چین ایٹیج کر سکتے ہو اگر آپ ایلائل چین کو کلورین گروپ لگا دو تو پھر یہ وینائل کلورائٹ کہلائے گا اگر آپ اس کی جگہ فینائل گروپ لگا دو تو پھر یہ سٹائرین کہلاتا ہے اور اگر یہاں پہ آپ ایسی ٹیٹ گروپ لگا دو سو پھر یہ وینائل ایسی ٹیٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے now let us see what is ایسی ٹیٹ ایسی ٹیٹ اس بیسیکلی ڈیرائیب فرم ایسی ٹک ایسیڈ جو لاسٹ چپٹر کے اندر آپ اسے ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کاربوکسلک ایسیڈ کے اندر کاربوکسلک ایسیڈ ایسے کمپاؤنڈز ہیں جن میں کاربونایل اور ہیڈروکسل گروپ سی ربل او ایچ کسی چین کے کارنر پہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے پیچھے اگر اس کے پیچھے آپ ایچ لگا دو تو ایٹ اس فارم ایک ایسیڈ اور اگر آپ سی ایچ تھری یا میتھل گروپ لگا دو دن ایٹ اس ایسیٹک ایسیڈ یہ جو پورا میں نے بنایا ہے اس ایسیٹک ایسیڈ اب ایسیڈز ہے وہ پروپرٹی جتنے بھی ایسیڈز ہوتے ہیں ایسیڈز کی پروپرٹی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ڈونیٹ پروٹونز اور اسی وجہ سے ہم ان کو ایسیڈ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایچ پلس ڈونیٹ کرنے کی ٹنڈنسی رکھتے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر سے ایچ پلس الگ کر دوگے تو یہ ایچ پلس الگ ہو جائے گا اور یہ ایک نیگٹیو آئین پروڈیوس ہو جائے گا اس پورے نیگٹیو آئین کو ہم ایسی ٹیٹ بولتے ہیں اسی طریقے سے آپ فارمیٹ کی بھی بات کر سکتے ہو فارمیٹ یہی چیز ہوتی ہے لیکن اس میں اس کے پیچھے ایچ لگا وہ ہوتا ہے یہ فارمیٹ ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ نے ایسی ٹیٹ دیکھا ہے اس ایسی ٹیٹ کی یہاں پہ نیگٹیو چارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ایک ایکسٹرہ الیکٹرون وہاں سے لیا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ ایسی ٹیٹ اٹیچ کر رہے ہو اس کا مطلب ہے آپ یہ چیز اٹیچ کر رہے ہو یوں پوری ایک کام کے ساتھ سو لیٹ اس سی کہ اس کی شیپ کیا بنتی ہے پھر وینائل ایسی ٹیٹ کی سی ایچ ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ اور یہاں پہ اب میں نے کیا اٹیچ کرنا ہے یہاں پہ میں نے ایسی ٹیٹ اٹیچ کرنا ہے جو کہ او سے سٹارٹ ہوتا ہے اس او کے ساتھ ایک اور کاربن ہے جس کے ساتھ ڈبل بانڈڈ اوکسیجن اور پیچھے اس کے سی ایچ 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 ٹھیک ہے یہ جو پورا حصہ ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس وینائل گروپ اس کے ساتھ لگا ہے یہاں پہ انفیکٹ وینائل ایسی ٹیٹ وینائل ایسی ٹیٹ کو کس طریقے سے پروڈیوس کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس بارے میں بات کر لینا ہے کیونکہ آگے آپ نے اس کو پھر پولیمرائز کرنا ہے پولیمرائز ہم بعد میں کریں گے سب سے پہلے لیٹ اس سی ہاؤ ٹو پروڈیوس یا سنتیسائز وینائل ایسی ٹیٹ وینائل ایسی ٹیٹ آپ ایسے پروڈیوس کرتے ہو کہ آپ ایتھائلین لیتے ہو میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز بھی کرا دیتا ہوں لاسٹ ٹائم جو آپ نے پی وی سی دیکھا تھا نا اس میں آپ نے ایتھائلین کا کلورین کے ساتھ ریاکشن کرایا تھا تو آپ کے پاس ون ٹو ڈائیکلورو ایتھین بن گیا تھا یعنی ایتھائلین کے ڈبل بانڈ ٹوٹ کے دونوں طرف کلورین لگ گیا تھا پھر آپ نے الکوہلک کے او ایچ کے ساتھ ریاکشن کروا کے وینائل اس کا آپ نے پھر الکوہلک کے او ایچ کے ساتھ ریاکشن کروایا تھا اندر پریزنس آف ہیٹ تو آپ کے پاس وینائل کلورائیڈ پروڈیوس ہو گیا تھا ٹھیک ہے اسے نیکس لیکچر کے اندر پھر آپ نے دیکھا تھا کہ اگر آپ ایتھائلین کو ریاکشن کروا ہو بنزین کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر آپ کے پاس کیا پروڈیوس ہو جاتا ہے ایتھائلین بنزین اور پھر ایتھائلین بنزین جو تھا اس کی ڈی ہیڈروجینیشن کر کے ہم نے کیا بنا لیا تھا سٹائرین جو ہیڈروجینیشن کی تھی تو پھر اوپر وینائل گروپ اٹیچ ہو گیا تھا ایتھائلین وینائل میں کنورٹ ہو گیا تھا آج جو ہم لوگ کریں گے ہم لوگ اگر ایتھائلین لیں گے ٹھیک ہے اور ایتھائلین کا ہم ریاکشن کروائیں گے with acetic acid دیکھو اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے ہم کیوں کر رہے ہوں آپ نے کلورین کے ساتھ اس لیے کروایا تھا کیونکہ ایتھائلین کے ساتھ کلورین یا وینائل کلوریڈ بن جائے وینائل فینائل گروپ ساتھ اٹیچ ہو جائے اور اب آپ چاہ رہے ہو کہ وینائل کے ساتھ acetic acid اٹیچ ہو جائے پھر آپ یہ کرو کہ ایتھائلین سے سٹارٹ کرو acetic acid کے ساتھ اس کا ریاکشن کرو ٹھیک ہے اور یہ ریاکشن آپ کو کوئی کروانا پڑے گا in the presence of bliver آ اکسیجین ٹھیک ہے یا یہ اوپ آکسیڈیشن بنی 작업 کرو سے بہت ہی انٹینس کنڈیشن کے اندر یہ ریاکشن ہوگا بہت ہی انتہائی انٹینس کنڈیشن کے اندر اور ساتھ آپ پلیڈیم کیٹلیسٹ اس میں آپ یوز کروگے تو بارپس پرڈکٹ پھر کیا بنیں گے کہ جو اکسیجن ہے یہ کیا کرے گا کہ اکسیڈیشن ریاکشن آپ کو ایسے پتا ہونا چاہیے کس کو بولتے ہیں اکسیڈیشن ہم بولتے ہیں ریموول آف ہائیڈروجن کو ریموول آف ہائیڈروجن تو یہ جو اپنی ایسن فارم میں آکسیجن ڈال رہے ہو یہ کیا کرے گا کہ ایک ہائیڈروجن ایتھیلین سے ریموول کرے گا اور ایک ایسیٹک ایسیڈ سے ریموول کر دے گا اور وہاں پہ آپس میں ان کا بانڈ بن جائے گا ٹھیک ہے سو لیٹ اس سی ہاؤ ایتھیلین کا سٹرکچر ایسے ہے سی ایچ ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ایچ اور اس کا فارم رییکشن کروانا چاہ رہے ہو ایسیٹک ایسیڈ کے ساتھ ایچ او اور پیچھے اس کے ساتھ سی ڈبل بانڈ او اور پیچھے سی ایچ تھری لگا اب جب سرونگ فارم میں آپ اس میں اکسیڈیشن کر رہے ہو آپ اس کی تو یہاں سے ایک یہ ایچ ریموول ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک ایچ ریموول ہو جائے گا کوئی بھی کیونکہ اس کے جو ایتھیلین کے چاروں ہائیڈروجن یہ چاروں ایڈنٹیکل ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کوئی بھی ریموول کر لو اور یہاں سے ایک ہائیڈروکسل کا ایچ ریموول ہو جائے گا so this is in fact reaction involving ہائیڈروکسل گروپ جس میں sorry reaction involving ہائیڈروجن گروپ آپ نے کارباکسلک ایسیڈ کے ریموول دیکھتے ہیں نا کارباکسلک ایسیڈ کے تین قسم کے ریموول ہوتے ہیں ایک وہ جن کے اندر ہائیڈروجن ایٹم انوالڈ ہوتا ہے ایک وہ جن کے اندر ہائیڈروکسل انوالڈ ہوتا ہے اور ایک جس میں پورا کارباکسل گروپ انوالڈ ہوتا ہے so this is the type of reaction جس میں صرف ہائیڈروجن انوالڈ ہے so یہ یہاں سے اور یہ یہاں سے اوکسیجن کے ساتھ مل کے ایچ ٹو او پروڈیوس کر دیں گے وارٹر پروڈیوس کر دے گا اور یہاں سے یہ اوکسیجن یہاں اس کارنر پر آ کے اٹیچ ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ پیچھے پورا سٹرکچر بیسے ہی رہے گا یہاں پہ ایچ ڈبل بانڈ سی نیچے ایک ایچ اب اوپر برا جہاں سے آپ نے ایچ ریموف کر دی ہیں اور یہاں سے بھی ایچ ریموف ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ اوکسیجن آ کے اٹیچ ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس سٹرکچر بن گیا now this is acetate and this is vinyl group so now you have vinyl acetate یہ آپ کے پاس سٹرکچر ہے right side پہ یہ وہی جو پورا process تھا you can see acetic acid is having a reaction with having a reaction with the thylene in the presence of oxygen اور palladium as a catalyst آپ use کرتے ہو اس میں تو یہ basically in the presence of oxygen کا مطلب یہ آپ oxidation کروا رہے ہو ٹھیک ہے ساتھ ایک water کا molecule بھی پروڈیوس ہو کا جو یہاں پہ mention نہیں ہے once you have vinyl acetate پھر ایک دفعہ آپ addition polymerization start ہو جائے گی ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ addition polymerization میں کیا ہوتا ہے کہ ایک free radicals سب سے پہلے form ہوتے ہیں free radicals جو ہوتے ہیں وہ اس کو vinyl group کے اس double bond کو break کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کچھ structure اس type کا بن جائے گا let us make this structure c کے دو طرف h c کے ایک طرف h یہ میں نے vinyl group بنائیا ابھی یہ بھی double bond کے ساتھ ہے اور اس کے دوسری طرف یہاں پہ ایک طرف تو h لگاو ہے نا اس کے اس کی دوسری طرف ایک پوری chain attach ہوئی ہے o اور اس ایک c ڈی بی آنڈ 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 ہو گا یہ کہ جب یہ free radical mechanism کے through اس کی polymerization ہوگی یہاں سے یہ 2 arms extend ہو جائیں گی اور یہ ایک بڑا سا polymer کر کے بن جائے گا ٹھیک ہے اب this complete polymer is then called poly vinyl acetate کیونکہ وینائل ایسیٹیٹ کو آپ نے پولیمرائز کر کے دھیر سارے مولیکیولز آپس میں اٹیچ ہو کے پولی وینائل ایسیٹیٹ بن گیا اب اگین پولی وینائل ایسیٹیٹ کی ٹیکٹی سٹی ہوتی ہے ٹیکٹی سٹی ہم اس سے لاسٹ ٹیم پہلے بھی دیکھ چکے میں لاسٹ دو لیکچرز کے اندر کہ یہ جو وینائل کمپاؤنڈز کے اندر جو آر گروپ اٹیچٹ ہوتا ہے نا اس کی جو لوکیشن ہوتی ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے یعنی یہ ایک مونمر یونٹ آپ نے ایسا بنا دیا بلکل اسی جیسا ایک اور ہو لیکن اس میں اب اس کی جو ہے لوکیشن وہ ٹو ورڈز می ہو یا اوے فروم می ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیک ہے اور اس کے حساب سے پھر نیا پولیمر بنتا ہے سو اس کے حساب سے دیر زائد در سنڈیو ٹیک ٹیک جس میں آلٹرنیٹ لوکیشن کے اوپر یہ والی گروپ لگاوہ ہوگا یعنی ایک دفعہ اندر کی طرف پیج کے ایک دفعہ پیج کے باہر کی طرف پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس پھر آئیسو ٹیکٹک ہو سکتا ہے جس میں سب میں ایک ہی طرف کو لگاوہ ہوتا ہے اور دین دیر ایس ایک ٹیکٹک جس میں رینڈم لوکیشن کے اوپر لگا ہوتا ہے تو انڈرسٹینڈ اس کنسپٹ ای بود رکمند کہ آپ اسی چیپٹر کا پی وی سی والا جو ٹوپک ہے پولی وینائل کلورائیڈ والا وہ آپ ڈیٹیل کے اندر دیکھ لو اب ہم کچھ یوزز دیکھ لیتے ہیں پولی وینائل ایسیٹیٹ کے پولی وینائل ایسیٹیٹ جو ہے یہ اس کا سب سے میجر جو یوز ہے نا ایک لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بسیکلی ایک گلو ہے یہ جو آپ وائٹ گلو گھروں میں یوز کرتے ہو نا وائٹ گلو یا جس کو آپ کارپینٹرز گلو یا ووڈ گلو بھی کہتے ہو یہ بسیکلی پولی وینائل ایسیٹیٹ ہوتا ہے پی وی اے جسے آپ پولی وینائل کلوریٹ کو پی وی سی بولتے ہو نا پولی وینائل ایسیٹیٹ اس پی وی اے سو یہ جو وائٹ گیا کارپینٹرز گلو ہوتی ہے یا المرز گلو اس کو اکثر بولتے ہیں لوگ المرز گلو that is basically پولی وینائل ایسیٹیٹ اس کے علاوہ پولی وینائل ایسیٹیٹ بک بائنڈنگ کے اندر یوز ہوتی ہے بک بائنڈنگ اکثر جب چھوٹے ہوتے تھے تو وہ بک بائنڈ کروانے کے لئے جسے کہ وہ گتہ سا لگا دیتا تھا وہ اس کے پیچھے جو وائٹ کلور کی ایک پیسٹ سی وہ اٹیچ کرتا ہے بک بائنڈ ہے that is basically پولی وینائل ایسیٹیٹ it is like a پیسٹ اس کو اگر آپ دیکھو اور اس کے علاوہ جو اس کا یوز ہے وہ ایمالشن کے اندر ہے پولی وینائل ایسیٹیٹ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے پینٹس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ دیواروں کے اوپر جو اکثر ایک وہ لیئر سی بن جاتی یہ نا پینٹ کے اوپر چمکدار سی that is basically پولی وینائل ایسیٹیٹ ٹھیک ہے یہ بعد میں ہارڈن ہو جاتا ہے so these are the different uses of پولی وینائل ایسیٹیٹ in the next lecture ابھی وینائل ایسیٹیٹ کا topic ہم لوگ ابھی ختم کر چکے ہیں sorry وینائل پولیمرز کا ہم لوگ انہیں تین قسم کے وینائل پولیمرز دیکھے ہیں ایک ہم لوگ انہیں وینائل کے ساتھ اگر کلورائیڈ لگا ہو تو اس کا پولیمر دیکھا ہے which is وینائل پولی وینائل کلورائیڈ پھر ہم لوگ انہیں وینائل کے ساتھ فینائل گروپ لگایا اور اس کے پولیمر کو دیکھا which was پولی سٹائرین اور پھر ہم لوگ انہیں وینائل کے ساتھ ایسیٹیٹ لگایا derived from acetic acid اور پھر اس کا پولیمر بنایا that was پولی وینائل ایسیٹیٹ اس کے بعد سے ہم لوگ سنثیٹک پولیمرز یا ہیومن میڈ پولیمرز کا نیکس ٹاپک سٹارٹ کریں گے which is ریزنز ٹھیک ہے ریزنز میں ہم لوگ جو ڈیفرنٹ ریزنز ڈسکس کریں گے ان میں ایکرالک ریزنز ہیں اس کے علاوہ پولی ایسٹر ریزنز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پولی امائیڈ ریزنز ہیں اور اپاکسی ریزنز ہیں ان سارے ریزنز کو ہم سٹپ پہ سٹپ ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے ان کی کیا پروپرٹیز ہیں اور سٹرکچرز کیسے ہیں اور یہ فرم کیسے ہوتے ہیں